ایشا اور بھارت کے بات کیجئے تو اس ٹائم پر ان کی ڈیوورس کی نیوز ایشا اور بھارت کی طرف سے مکمل طور پر اناؤنس کر دی گئی ہے اور یاد ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس ٹائم پر پرائیویسی کا پورے کا پورا ٹائم دیا جائے پرائیویسی کا موقع دیا جائے اور آپ لوگ اس ساری چیزوں میں ہمارا ساتھ دے کیونکہ یہ شادی بارہ سال بعد میں جا کر ٹوٹی ہے خیر بتاتے چلیں ایشا ڈیول کے بارے میں تو ایشا ڈیول یہیں پر بہت ہی خوبصورت سے ہماری لیجنڈری ہیما مالانیکی بیٹی ہیں اور یہ درمیندرا کی دوسری وائف ہیما مالانیکی سے ان کی ایک یعنگے بیٹیاں ہیں جبکہ بات کیجئے یہیں پر ایشا ڈیول کی تو ان کی شادی خواہی فینس نے بہت زیادہ پسند کیا ان کی شادی کی بہت سوڑی پکچرز وائرل گئیں فینس نے ان کی شادی کے لکھ کو پسند کیا کیونکہ ایک لنو میریج تھی لیکن اس ٹائم پر آ کر کیونکہ بھارت اور ایشا کی بہت ساری پکچرز آتی کلہ کافی لمبے عرصے سے انہوں نے کوئی بھی سوشل میڈیا پر کٹی اپیرنس نہیں دی تھی جس کے وجہ سے فینس ان کے آپس میں کٹی فن کو مس کر رہے تھے یہی سے ان کی ڈیورس کے نیوزیں سامنے آنے لگی ہیں اور یہ بات اب خود ایشا اور بھارت نے کنفرم کر دی ہے ان سائر چیزوں کے بعد فینس واقعی بہت زیادہ چندت ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری میڈیا انڈسٹری کو اس طریقے سے ڈیورسز کو بہت زیادہ سپانسر بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن خیر پھر بھی کسی کے زندگی ہم اس میں کوئی بھی انٹرفیر نہیں کر سکتے خیر ویورز آپ کو ایشا ڈیول اور بھارت تختانی کی ڈیورس کے بارے میں جان کر کیسے لگا آپ ایک ویڈ سکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا